اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کی ہماری انفرمیشن ڈیفلوکین 150 ایم جی کیپسل کے بارے میں ہے جو کہ خصوصی طور پر فنگل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم جانیں گے اس کیپسل کے فائدے نقصانات کونٹرائنڈکیشنز اور جانیں گے کیسے اس کیپسل کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کیپسل کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کی فلو کونازول ہے اس کیپسل کا جنریک کام انٹی فنگل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک پیک میں ایک ہی کیپسل ہوتا ہے فائزر کمپنی اس کو تیار کرتی ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کن کن صورتوں میں اس کیپسل کا استعمال کیا جاتا ہے جیسٹ انفیکشن میں اس کیپسل کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس انفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیل کی وجائنہ میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وائٹ لیکورٹ ڈسچارڈ یعنی پانی خارج ہوتا ہے لیکوڈیا کے صورت میں اور وجائنہ میں خارج بھی ہوتی ہے تو ایسی فیمیلز کے لیے اس کیپسل کا استعمال کرنا نہایت مفید ہے اس کیپسل کے استعمال سے انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران بھی اور اوتیں اس کیپسل کا استعمال کر سکتی ہے کیونکہ بعض اوقات پریگننسی میں بھی وجائنہ سے پانی ڈسچارڈ ہوتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ کیپسل استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لیکوام کے لیے بھی ڈیفلوکین کیپسل استعمال کر سکتے ہیں لیکوام بھی ایک ایسی بیماری ہے اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے پر سرک نمہ گیرے کی صورت میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے اور اس انفیکشن میں خارش بھی ہوتی رہتی ہے تو اس کے لیے بھی اس کیپسل کا استعمال کرنا انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ اورل کنال ڈی کے لیے بھی یہ کیپسل استعمال کر سکتے ہیں اور اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ زبان پر سفید قسم کے اورل کنال ڈی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے ڈی فلوکین کیپسل کا استعمال بہت بہترین ہے اور یہ کیپسل بلیڈر انفیکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیپسل اسو فیگس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسو فیگس میدے میں سے آنے والی نالی کو کہتے ہیں اگر اس نالی میں انفیکشن پیدا ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کیپسل کا استعمال نہایت مفید اور بہترین ہے فنگل انفیکشن ناکھنوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ناکھن کالے ہو جاتے ہیں اور گڑنے لگتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کیپسل بہت بہترین ہے اس کے علاوہ فنگل انفیکشن بعض اوقات رانوں کے اندرونی حصے میں دات یا ریشز پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کیپسل بہت مفید ہے یہ تھے اس کیپسل کے فائدے اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں یعنی کیپسل کے استعمال سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں متلی اور الٹی ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے سر کا چکرانہ ہو سکتا ہے موہ کا ذائقہ چینج ہو سکتا ہے زبان کا کشک ہونا یہ بھی سائیڈ ایفیکٹس ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دست کا لگنا ہو سکتا ہے یہ تھے اس کیپسل کے سائیڈ ایفیکٹس جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے تو اس کیپسل کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اب جانتے ہیں کیسے اس کیپسل کا استعمال کرنا ہے دن میں ایک کیپسل استعمال ہوتا ہے اور ایک ماہ میں چار کیپسل استعمال کریں یعنی کہ ایک ہفتے میں ایک کیپسل اور اس کا نتیجہ تین سے چار ہفتوں بعد آپ کے سامنے آئے گا یہ تھے استعمالات اب جانتے ہیں کونٹرائنڈکیشنز یعنی وہ لوگ جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اس کی کمپوزیشن سے الڈجی رکھتے ہوں استعمال نہ کریں اسی کے ساتھ ہماری انفورمیشن کا انڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی